ہیلو ایویون ویلکم ٹھرڈ کلاس آف پورٹو شاک آج کی کلاس میں ہم اوبجک سلیکٹن ڈویل کو دیکھیں گے کیسے ہم کچھ سیمپل کلک میں اوبجک سلیکٹ کر سکتے ہیں ہم یہ بھی دیکھیں گے کیسے ہم ون کلک میں بیک گراؤنڈ ریموف کر سکتے ہیں تو بینہ ٹائم بیسٹ کیے سٹارٹ کرتے ہیں میں آگیا ہم اپنی پورٹو شاک پی سکرین پر آپ اگر اپنے لیف سائٹ میں دیکھیں گے دو دول بھی آنے در آئے گا پورٹو شاک پر نمبر پر دول ہے ہمارا اوبجک سلیکٹن ڈویل اس پہ آپ کلک کریں گے اگر آپ کلک اور ہولڈ کریں گے تو آپ کو ایڈیشنل ڈویل بھی نظر آ جائیں گے لیکن اس پہ ہم آج کام کریں گے اوبجک سلیکٹن ڈویل ہم اس کو سلیکٹ کریں گے اوبجک سلیکٹن ڈویل کا مطلب جو کون سیکٹر وہ یہ ہے کی ایک اوبجک سلیکٹ کرتا ایک ایچ میں کوئی بھی اوبجک سلیکٹ ہوگا تو یہ اس کی سلیکٹن کے لیے ہمیں ہماری دکھیں گے اوپر پروپرٹیز کے پینل میں دیکھیں گے تو وہی ایڈ سلیکشن ایڈ سلیکشن سبٹریکٹ اور انڈر سیکٹ کا اوپشن مل جاتے ہیں موڈ پر آئیں گے تو ہمارے پر دو موڈ مل جائیں گے ایک ایک ریک ٹنگل اور ایک گلاس دو نوڈ کو دیکھیں گے سیمپل اور لیئرز انہائنس ایج اور اوبجیکٹ سپریکٹ جو ہے یہ ہم فورہ ٹائم پاتھ دیکھیں گے اسی اسی لیکچر میں سٹارٹ کرتے ہوں ریکٹینگل نوڈ لے کے ایڈ سلیکشن آپ نے جب بھی اوبجیکٹ کی سلیکشن لیں گے تو اس اوبجیکٹ پر کلک اینڈ ریک کریں گے تو باقی کام جو ہے آپ کو وہ اوبجیکٹ سلیکشن ٹول کر دے اب میں اس کو کلک اینڈ ریک کر رہا ہوں سلیکشن لے لی میں نے جب میں اس کو ماؤس بٹن ریلیس کروں گا تو یہ تھوڑا ٹائم لے گا اور اس کے بعد یہ سلیکشن ڈالا گا دیکھ سکتے ہیں آپ اس نے اوبجیکٹ کی سلیکشن بنا دی گا اس نے اوبجیکٹ کی سلیکشن بنا دی گا کچھ یہ جو حصہ یہ چھوڑ لیا ہے اس نے لیکن باقی اس میں پرپیکٹ سلیکشن بنا دی گا کنٹرول ڈ کرتا ہوں ڈی سلیکٹ ایسے ہی ہم جو موڈل وہ چینج کر سکتے ہیں لاسو ٹول لے سکتے ہیں اگر میں نے صرف اس کے فیس کی یہاں تک لینا ہے یہاں تک سلیکشن لیں اس کے لئے میں یوز کر سکتا ہوں یہ لاسو ٹول اس لئے یوگ رہتا ہے کنٹرول ڈ کرتا ہوں ڈی سلیکشن کے لئے نیکسٹ جو ہمارے پاس دی جاتی ہے سیمپل اور لیئرز سیمپل اور لیئرز کا مطلب کیا ہے اگر میں ایک یہاں سے نیو لیئر لیتا ہوں اس کو میں ویسے انلوپ کر دیتا ہوں اور میں یہاں پہ اگر اس کی سلیکشن لیتا ہوں تو دیکھیں کیا ہوں اور پاس ایک ایرر آگے ہمیں یہ ایرر اسی وجہ سے ہم لائک ویڈیو ہم نے لیئر سلیکٹ کی اس میں کوئی اوبجیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں اب اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں سیمپل اور لیئرز تو اب اگر میں سلیکشن لیتا ہوں تو دیکھیں کیا ہوں ہماری سلیکشن بکھا لو ہماری جو لیئر ہے وہ ایمٹی ہے لیکن ہماری سلیکشن ہاں بھی تو سیمپل اور لیئرز یہ ہی کرتا ہوں نینس ایچ کا مطلب ہے کہ یہ جو تول ہے وہ ایجس کو انہائنس کریں اوبجیکٹ سپریکٹ کا ٹول اوبجیکٹ سپریکٹ کا جو اپشن ہے اس کو ہم ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ لائک اگر میں کچھ چیز سپریکٹ کر رہا ہوں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ سپریکشن بلکل صحیح نہیں ہو میں نے یہ پورا حصہ سپریکٹ کرنا تھا لیکن اس نے کچھ چیز سپریکٹ کی تھی ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو اوبجیکٹ سپریکٹ کا انچیک کر دیتا ہوں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو سلیکشن میں نے لی تھی اس کو ہی سپریکٹ کر دیتا ہوں تو یہ ہے اوبجیکٹ سپریکٹ کا کنشن تو میں ڈی سپریکٹ کر دیتا ہوں نیکس پہ چلتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک بلکہ امیج ہے ہمارے پاس یہ جو ہے وہ اوبجیکٹ میں یہاں سے اوبجیکٹ سیلیکشن ٹول لے لوں گا یہاں سے میں سیلیکشن بنا لگا دیکھیں اب میں نے ایک دلتی یہاں پہ یہ کرتی کہ میں نے یہ اوبجیکٹ سپریکٹ چیک نہیں کر دیتا تو میرے پاس صرف وہی سیلیکشن ہوں اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس جب میں دوبارہ سیلیکشن بنا لگا تو یہ اس کی جو بھی امیج کا جو اوبجیکٹ ہوگا وہ اس کو سیلیکٹ کر دیتا ہوں تو یہ ہے اوبجیکٹ سپریکٹ کا فنشن نیکس پہ آ جاتے ہیں ایمیتی اسی طرح بلکل بہتی پیاری تصویر بھی ہے گھٹ کی میں نے یہ سیلیکشن لے لی اس کو بلکل پرفیکٹ سیلیکشن جو ہے اس نے کی ہے جب آپ کو چھوڑکیں اس کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے کبھی کبھی یہ سیلیکشن ٹھوڑی سی مدب ٹیڈی پھڑی لے لیتا ہے لیکن وہ چل جاتا ہے اس کو ہم کوئی سیلیکشن ٹیلی سے ہم کر سکتے ہیں ایڈجس کر سکتے ہیں ایسا جیسے میں کار ہوں تو کبھی کبھی یہ سیلیکشن لے لیتا ہے لیکن بہت بار یہ بہترین سیلیکشن بھی لے لیتا ہے باقی کا ہم اپنا جس کا محلوق ہے اس کو انہائز کرنا چاہے تو وہ ملک کر سکتے ہیں نیکسٹ امیچ جہاں پہ ملٹیپل اوبجیکٹس ہیں ہمارے ملٹیپل اوبجیکٹس کی یہ سیلیک کر لے گا سیلیکشن میں ہوں دیکھیں اس جس کو اس نے اوبجیکٹس لے لیا اس سیلیک کر لیا یہاں پہ کچھ ہے تو یہاں پہ لاس اکول ہمارا کام آئے گا اوبجیکٹس سیلیکشن کا لاس اکول آپ کو اس کا کونسیپٹس سمجھا گیا ہوگا اب یہاں پہ میں ایک اور چیز اور بہترین چیز جو جا سکتی ہے وہ بتاتے جا رہا ہے وان کلک روموڈ بیک گرانڈ اس کا ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ میں ہی آگیا ہے یہ ایک لڑڈی تصویر ہے جب آپ پہلے سب سے پہلے لیئر اوپن کریں گے تو یہ ایسے لوگ ہوگی ٹھیک ہے لوگ ہوگی آپ نے پہلے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کو ان لوگ کرنا ہے ان لوگ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ پہ پروپرٹیس چیز ہوں گی اور پروپرٹیس میں جا کے ایک ایک ایکشن میں آپ کے جہاں پہ ایک بٹن دیا ہوا ہے اگر آپ اس پہ کلک کریں آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا بیک گرانڈ رموڈ پہ جائے ہوا ہے باقی آپ یہاں سے ایجیسٹ وغیرہ یہاں سے آپ یہاں سے ایجیسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں یہ مارک گنا دیا اس لئے یہاں سے آپ ایجیسٹ وغیرہ خود ہی کر سکتے ہیں اگر پروپرٹیس کا پینل آپ کو یہاں اس جگہ پہ نہیں ملتا تو آپ منگوز بن جا کے پروپرٹیس یہاں سے سیلیک کر سکتے ہیں دوسرے ایمیج میں چلتے ہیں اس کو میں ڈیسٹلیک کر دیتا ہوں سچ سکتے ہیں اس کو میں ان لوگ کروں نا ان لوگ کرنے کے بعد ریموڈ پہ کریں گے تو اور پہ کرانڈ رموڈ ہو جا سمکل ویسے کیا ہوتا تھا کہ ہم کوئی روہ بناتے تھے پین ٹول سے سیلیکشن وغیرہ بناتے تھے ساری وہ ٹائم کنزیومنگ تھا لیکن اب ایک ہی کلک سے آکا بیگراؤنڈ رموڈ ہوتا ہے اور جو یہ اوبجیکٹ سیلیکشن ٹول ہے یہ جو ہے یہ فوری شوپ ٹونٹی ٹونٹی اور اس سے جو لیٹسٹ ورجن ہے اس میں اولی بل ہے اس سے جو پریویس ورجن ہے اس میں اولی بل نہیں ہے انکوٹسنلٹی تو اگر آپ نے یہ اوبجیکٹ سیلیکشن ٹول یوز کرنا ہے تو آپ نے فوری شوپ ٹونٹی ٹونٹی بائے کرنا ہوگا ٹھیک 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 یہیں آج کال جو ہمارا ٹوپک تھا اوپجیکٹ سیلیکشن ٹول مکنی ٹھیک تک تھا آپ اس کی پرکٹس کریں ویڈیو اچھ لگی تو لائک کریں سبسکرائب کریں ٹینک یو موسیقی